موسیقی ہلو ویلکم تو سادیاز ویلوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ایزی انڈلیشس ریسپی جس کا نام ہے ہانڈی کباب اگر آپ کو پتہ چلی کہ آپ کے گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ یہ ریسپی بہت ہی جلدی اور ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن کیوبز یہ چکن کیوبز تقریباً ہاف کیٹی ہیں اور اس کو آپ چاپر میں چاپ کر لیں اس میں آپ ایڈ کریں گی گرین چیلیز ہائی مرچیں اور ہارا دنیا اور اس کے بعد لسن ادھر کا پیسٹ دو چمچ آپ اس کو فریش بھی پیس سکتے ہیں یا یہ بنا بنایا پیسٹ ایزیلی اویلبل ہوتا ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے مسالہ اور یہاں میں ایڈ کر ہوں شان کا تکہ مسالہ اور شان کا ہی چکن دکہ مسالہ آپ کوئی بھی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ ان گھر کے مسالے نورمل مسالے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر شان کا سیف کباب مسالہ تندوری مسالہ جو بھی مسالہ اویلیبل ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا مسالہ ایڈ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے چاپ کر لیں گے چاپ ہو گیا ہے اور اب یہ اچھی طرح سے بلکل باریک سا چاپ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اس طرح کباب بنا لیں گے اچھا جی جی نیکس ٹیپ ہے وہ ہے ہمیں کری تیار کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیں پیاز جو کہ چار میڈیم سائز اور ٹرمارٹر جو کہ دو میڈیم سائز میں نے لیا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ گری بنانی ہے زیادہ چاہتے ہیں کہ سالن ہو تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایز یوزیل آپ نے سالن بنانا ہے جیسے آپ کوئی بھی نارمل سالن بناتے ہیں نارمل مسالے ایڈ کرنے ہیں نمک لال مرچ حلدی گرم مسالہ دھنیا پاودر یہ سب ایڈ کر کے جی تو اب جو ہم نے کباب بنایتے ہیں ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور اچھے طرح فرائے کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنی کباب میں جب کباب ہماری ریڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اپنے کباب اور فائنلی ہمارا ہانڈی کباب ریڈی اور اس کو ہم فائنلی گانش کریں گے تو میک اٹھ مور بیوٹیفل اور اس کے لئے ہم یوز کریں گے ادرک اور ہرا دھنیا ہری میچے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سو یہ تھی ہماری کوک اور یمی ریسپی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹیک کیئر با بائی